کراچی میں تجاوزات کیس کی سپریم کورٹ میں سمارک، کنٹونمنٹ بورٹ میں نانو منزلائی مارتیں گرانے کا حکم، گزری میں بھی غیر قانونی مارتیں بسپار کرنے کی ہدایت، ان علاقوں میں تعمیدات کیسے ہوئیں؟ چیف چسٹس کلزار احمد برہم کراچی کے مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت اور وفاق سب فیل، شہر قائد میں لوگوں کو آباد کرنے کا کوئی پلان نہیں، امارتیں ضرور بنائیں مگر کوئی پلاننگ تو کریں، چیف چسٹس کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو شہر کا جامع پلان بنانے کا حکم اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کا میشن، وزیر آزم اور جہانگیر ترین کی اہم ملاقات آج شیڈیول، اتحادی جماعتوں سے رابطوں پر تباتلہ خیال ہوگا، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بھی بات چیت کی جائے مہنگائی کا توفان، مسلم رقنون کی ایکنومک ایڈبائزری کانسل کا اچلاس طلب، عوامی مشکلات کے حل کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں گی، اچلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے اپوزیشن چیمبر میں ہوگا ناروال سپورٹ سٹی کیس، احسن اقبال اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش، جوڈیشن ریمان میں اٹھائیس فروری تک توسی، نواز شریف کی حالت اب بھی تشبیشناک، مریم نواز کی لندن میں موجود کی ضروری ہے، لیگی راہم نواز شریف شدید بیماری کا بیان دے کر لندن گئے، ابھی تک اسپتال داخل نہیں ہوئے، دیگر قیدیوں کی بیٹیاں سوال کر رہی ہیں، ان سے امتیازی سلوک کیوں؟ قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے، خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے، فرداس آشک آوان کا جواب نیپ کو سیاسی مداخلت سے پاک کر دیا، کرپشن کے خلاف جہاد بھرپور قوت سے جاری ہے، احتساب سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، گورنر پنچاپ چودری سرپر آئی ایم ایف وفد کے ایف پی آر میں بھی طویل مساکرات، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ دو سو عرب روپے کے نئے ٹیکس اکتمات پر بزر ٹیکس چوروں سے وصولیاں تیز کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات چیت، ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت کرونا سے متعلق جائزہ اجلاس، پاک فوج کے نمائندے کی بھی شرکت، شرکاک و وائرس سے بچاؤ کے لیے اقتامات پر بریفنگ، پاکستان میں کرونا کا کوئی کیس اب تک ریپورٹ نہیں ہوا، معاونے خصوصی برائے سے امریکی فورسز کا ایک اور حملہ، یمن میں القائدہ راہنماغ کاسل اور ریمے ہلاک، امریکی صدر ٹرمپ نے ہلاکت کی تصدیق کر دی کبرڈی وارڈ کپ میں شرکت کے لیے جرمنی کی ٹیم کی لاہور آمد، سپورٹس بورٹ پنجاب کے حکم نے استقبال کیا، کھلانیوں کو گلدستے پیش، کبرڈی وارڈ کپ نو فروری سے پنجاب پھرپال سٹیڈیم میں شروع ہوگا کانونی تعمیرات کیس کی سمات ہوئی، عدالت نے گزری، دہلی اور پنجاب کالونی میں غیر کانونی امارتیں گرانے کا حکم دیا چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ امارتیں ضرور بنائیں مگر کوئی پلاننگ تو کریں عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کراچی کا جامع پلان بنانے کا حکم دیا اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ مسائل کے حل کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں سب فیل ہیں کراچی کو مسائل کا گڑ بنا دیا گیا نہیں چاہتے کہ ہمارے موں سے ایسے الفاظ نکلیں جو کسی کے لیے نقصان دے ہوں جی ہاں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں ہے جس کے جواب میں ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ریلوے نے غریب چھہ ہزار لوگوں کو بے گھر کر دیا چیف جسٹس نے یہ سوال کیا کہ سلمان صاحب انہیں بٹھایا کس نے آپ کے پاس وسائل ہیں سب کر سکتے ہیں مگر نہیں کریں گے جواب میں سلمان طالب دین نے یہ کہا کہ وفاق نے ایک سو عرب دینے ہیں وسائل نہیں دینے چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا کہ ایک سو پانچ عرب روپے پہلے ملے ایک پائی بھی نہیں لگائی گئی مزید جان لیں گے لیاکترانہ سے لیاکترانہ بتائیے کہ آج کی سماعت کے دوران ریمارکس اور احکامات کیا دیئے گا ہے دیکھیں چیف جسٹس پاکستان جسٹ گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی لارجر بینچ نے آج تجاوزات کے خلاف جو ترخواستیں تھی ان کی سماعت کی ایڈوکیٹ جنرل سندھ، اٹورنی جنرل پاکستان، چیف سیکٹری سندھ، آئی جی سندھ اور دیگر آلہ افسران عدالتوں میں پیش عدالت کے سامنے پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے سب سے پہلے پنجاب کالونی، دہلی کالونی اور ٹی اینٹی کالونی کے میں جو غیر کانونی تجاوزات قائم کی گئی ہیں جو تعمیرات ہوئی ہیں اس پر سخت برامی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کرا دیا کہ اس کی اجازت کس نے دی ہے یہ لاکھوں روپے کی رشوت لے کر اداروں نے ان کو قائم کیا لہذا ان تمام تعمیرات کو گرانے کا حکم جاری کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس ہاؤسنگ او تھارٹی کے جو فلیٹس بنے ہیں اس پر بھی عدالت عظمہ نے شدید برامی کا اظہار کیا اور کہا کہ پانچ پانچ کروڑ روپے کے فلیٹس بنا کر لوگوں کو بیچے جارہے اور کہا جارہا کہ کوئی غیر کانونی کام نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ چیف جسد پاکستان نے کہا کہ کوئی ادارہ کام نہیں کرتا ان اداروں نے کراچی کو مسائل کا گڑ بنا دیا ہے ایک میگا پرابلم سٹی بن گیا ہے کراچی کو لہذا انہوں نے چیف جسد پاکستان نے اٹارنین جنرل کو حکم دیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت ماہرین کے ساتھ مل کر ایک کراچی کو شہریوں کے لیے پلانٹر یار کریں تاکہ پلاننگ کے تحت جو کچھی عبادی ان کو جدید طرز پر تعمیر کیا جا سکے اس کے ساتھ عدالت عثمہ نے چیف جسد پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے مزارے قائد دیکھا ہے ایک فلائی آور بنا کر مزارے قائد کو چھپا دیا گیا شائرہ قائدین کا چیف جسد کا کہنا تھا نام تبدیل کر دیا جائے کیونکہ جو حالت خدادات کالونی اور شائرہ قائدین کی کر دی گئی ہے یہ قائدین کی شہرہ نہیں ہو سکتی تارک روڑ کا چیف جسد پاکستان نے ذکر کیا کہ وہاں لوگوں کے گزرنے کی گلیوں میں جگہ نہیں ہے تمام اداروں نے مل کر کراچی کو تباہ کر دیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی جو اپنے ہی افسران پر جو سرکاری افسران ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان افسران کی ویسے کوئی اچھی بات عدالت میں نہیں آسکتی یہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے لہٰذا کراچی کی بہتری کے لیے ایک عالی اختیاراتی کمیٹی بنا دی جائے تاکہ کراچی کو ایک پلیننگ کے تحت صفائی کی جا سکے دیگرد معاملہ جسد فیصل عرب نے اٹورنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے ملائشیا جو پلین ہے اس کو دیکھا ہے اس طرح اس طرح پر کیونی کرتے کام تو اٹورنی جنرل کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ملائشیا طرح پر ہی کام کر رہی ہے اور ہم اسی طرح پر کوشش کر رہے ہیں کہ کام کر سکیں لہٰذا ہمیں محلت دی جائے وفاقی اور صبائی حکومت مل کر کوئی پلین بنائیں گی تاکہ کراچی کا کام بہتر ہو سکے چیف نوست پاکستان نے وفاقی اور صبائی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ کراچی کی بہتری کے لیے ایک پلیننگ بنائی جائے تاکہ لوگوں کو مکان تعمیر کر کے دیں بلڈنگ بنائیں لیکن پلیننگ کے تحت یہ نہیں کہ ساٹھ جو گز کا پلائٹ ہا ہے اس پر نو سے دس منزلہ مارتیں کھڑی کر دی جائیں لوگوں کو پاکنگ کی بھی سالت نہ ملے پانی کی اور دیگر سالتیں بھی نہ ملیں ٹھیک ہے علاقہ دانا تفسیریں اپریڈ کرنے کا بہت چک کیا براہ راست آپ کو اسلام آباد دیے چلتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ مشورہ نواز شریف کے بارے میں دیتا تھا مریم کے بارے میں میری ریزرویشن ہے ان کے دو بیٹے ہیں وہاں پہ ایک بھائی ہے وہاں پہ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی دوسری بیٹی ہے وہاں پہ مریم کوئی اسمان سے اتری ہوئی بیٹی نہیں اسی طرح کی ایک بہن ان کی وہاں موجود ہے عساق ڈار وہاں موجود ہے عساق ڈار کے علاوہ حمزہ شباز کے بچے وہاں موجود ہیں ساری اب ایک آخری ایٹم رہ گیا اس کو بھی ساتھ لجانا چاہتے ہیں کہ ادھر سے اتصاب کا بستر پیچھے بھیجیں گے میرا کوئی بندہ تو رہے پیچھے شاتنے بگتنے کے لیے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر فیصلہ کریں تو اس کا فیصلہ ہے یہ عدالت کا فیصلہ ہے لیکن میں اس وقت کیابنٹ کی یہ صورتحال نہیں دیکھ رہا کہ مریم کو باہر جانے کی جانتی ہے اچھا یہ بتائی کہ نواز شیف کی صحت کے بارے میں بہت سارے تبارہ سے سوالات اپنا شروع ہو گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا پاپسی کے لیے کوئی حکومت کو موک کرنا چاہیے دیکھیں جی رہنے دیں 75 سال کی عمر میں لوگ جہاں رست زیادہ پسند کریں وہی رہیں یہ پاکستان کا ایک سانہ ہے کہ یہاں سیاستدان سارے ستر کی عمر کو لگ گئے نیا سیاستدان نہیں پیدا ہو رہا یہ دھرتی مطالبہ کر رہی ہے کہ نئے سیاستدان نوجوان پیدا ہوں تاکہ میرے جیسے بڑھے ٹھیروں سے نجات ہو جائیں تینکیو ویری مچ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ امید ہے اتحادی بہتر فیصلہ کریں گے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ریلوے کے حق میں ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف فیملی کا کوئی بنداتو شہادتیں بھگتنے کے لیے پاکستان میں رہے کرپشن ختم نہیں کم ہوئی ہے میرے کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ کراچی میں غیر قانونی امارتیں تعمیر کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے شہر قائد کا برا حال ہے سرکلر ریلوے کا معاملہ وفاق اور صبائی حکومت کا ہے سرکلر ریلوے تو سین گارمنٹ اور پرل گارمنٹ کوئی ڈیریکشن دیں گے اگر کوئی ریموول کا ہلپ کریں گے ہونا چاہیے پیتری آنچ چاہیے کراچی کا بہت برا حال کر دیا ہے انکروشمنٹ ہے پت پن پرسنٹ کچھی آبادی ہے یہ کیسے بنی یہ اللیگل بیلڈنگز بننے کیوں دیں بننے کیسے دی گئیں ہیداروں سے پوشا جائے جو بھی گول میں ان کو سزا دینا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ایسا نقبال کہتے ہیں نواز شریف کی حالت اب بھی تشبیشناک ہے مریم نواز کی لندن میں موجود کی ضروری ہے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور تنخواہیں کم ہو رہی ہیں حکومت ملک کو سیول وار کی طرف لے جانا چاہتی ہے آج دولت سکڑ رہی ہے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو یہ سیول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ عمران خان بڑی کامیابی سے خود کو دوسروں کے پیچھے چھپا رہا ہے اس کے حکومت ہر چیز کا جو ذمہ داری ہے وہ قومی اداروں پر ڈال دیتے ہیں ان کی بیٹی کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا اس حوالے سے وہاں پر فیل وقت ان کی موجودگی ضروری ہے تاکہ موالجین کے ساتھ وہ ان کے علاج کے فیصلوں میں شریک ہو سکیں جو ہی نواز شریف صاحب کی صحت سٹیبلائز ہوتی ہے خود شباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ جلدہ جلد وطن واپس آئیں اور آکے آپوزیشن لیجر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں سابق وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کہتے ہیں کہ نیپ تحقیقات کا حال یہ ہے کہ چیمین نیپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں مجھ سے سوال کرنا ہے تو کیمرہ لگا کر کریں ہم سے پوچھیں کہ کہاں کہاں کرپشن کی شاہد خاقان اباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام اساسے اور ٹرانزیکشنز کی تفصیلات نیپ کو دی ہیں میں نے کہا میرا ایک اساسہ ڈھون دو جس میں کرپشن کی چیمین نیپ بھی عوام کو اپنے اساسوں کی تفصیلات بتائیں کہ کہاں سے اخراجات پورے ہو رہے ہیں شاہد خاقان اباسی نے نیپ کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے مزید کیا کہا فوضی علی حماسط موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی فوضی اب بتائیے گا سابق وزیراعظم کا کیا کہنا تھا یہ بالکل شاہد حکام اباسی جو ہے وہ نیپ کی کسلڈی میں جو ہے آباد پارلمنٹ ہاؤس پہنچے کومیس ایمزے والدکہ ولی اطلاف مشقص کے لیے اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہی کہا ہے کہ نیپ کی تحقیقات کا یہ حال ہے کہ مجھے کیاہارمنٹ ایک بھی عوام کو یقین ہی کرتا ہے اور انہوں نے میں کہا کہ ان کے ذات موجود ہے ہوں نے کہا ہے کہ میرے اور ایسے نقبال پر جو ہے وہ زیادہ لوگ معلوم کو بات کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا پہ پہتے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ میں نے تمام اصلinctار بھی ہیں وہ پیش کر دی ہے اور نیپ چیرمن بھی جو ہے وہ اپنے آخراجات بتائیں آساس آساس آجات بتائیں کہ وہ بھی ظاہر کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میری سیبرز میں پچاس کے قریب وزراء اور مشیر تھے اور کسی اے کے خلاف بھی جو ہے وہ کرپشن کا کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا نون لے کے اے بھی پر کے خلاف کرپشن نہیں ہوئی ہے اور چپ جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل انجنیرنگ ہو رہی یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت شکریہ فوضی علیہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ نواز شریف شدید بیماری کا بیان دے کر لندن گئے اور ابھی تک اسپتال داخل نہیں ہوئے دیگر قیدیوں کی بھی بیٹیاں ہیں جو سوال کر رہی ہیں کہ ان سے امتیازی سلوک کیوں قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے خواہشات کی بلی نہیں چڑھائیں گے ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عوام کو مزید گمرار نہیں کیا جا سکتا میاں صاحب کے پلیٹلٹس کی خبر کی بجائے لندن کی ریسٹوران سے پلیٹوں اور چمچوں کی کھنک سنائی دیتی ہے میڈیکل ریپورٹ کے ساتھ مرس کا مینیو کارٹ بھی قوم کو بتایا جائے تاکہ قوم کو حقائق کا پتا چل سکے شریف انہیں قواعد و زوابط سے جو کھلوار کیا اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ ایک وزیر نے ملک میں مناشیات کی فیکٹری لگانے کی تجویز کی ہے انصداد مناشیات کے وزیر کی خواہش ہے کہ ملک میں مناشیات کی فیکٹرییاں لگائیں چرز ہیروائن اور افیون برامد ہوگی ہر طرف چرز ہی چرز ہوگی سینیٹر مشاہد اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مناشیات کی بہتات اور ہر طرف ہرے آلی ہوگی اسی پر بات کر لیتے ہیں علیم ملک ہم آہست موجود ہیں علیم یہ کیا کہہ رہے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب جی آج جو سینیٹر میں وقصہ ہے سوالات چل رہا تھا تو اس وران جہاں دیگر سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاگی تھا تو وہاں پر جو سینیٹر مشاہد اللہ خان ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک وفاقی وزیر جائے ہیں انہوں نے نام نہیں لیا کسی وزیر کا لیکن انہوں نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ملک میں مناشیات کی فیکٹر لگانے کی تجویز دی ہے تو اگر وفاقی وزیر مناشیات کے اگر یہ خواہش ہے کہ ملک میں مناشیات کی فیکٹر لگائی ہے تو اس سے تو یہ ہوگا کہ جب چارس ہیرون اور رفیون کی برامت ہوگی دہار طرف چارسی چارسی تو ہریالی ہی ہریالی تھی انہوں نے ایک تنزیم یہ جملہ کہا ہے کہ جب ملک میں جب چارس ہیرون اور رفیون برامت ہوگی اور ہر طرف چارس ہی چارس ہوگی تو اور یالی ہی ہے یالی ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ علی ملک آپ نے اپڈیٹ کیا